اب آپ کو بتائیں لاہور میں پاکستان طریقے اتصاف کے چیئر بیلی براد خالد کے ریہائش کافر زمار پارک پہ آج ہونے والی ریاستی دیشت کرتی کے حوالے سے میاں محمود رشید کے حبرار ٹی وی حبرار ٹی وی سے خصوصی گفتگو دیکھے حبرار ربائید ارسلان خالد کی اس ریپورٹ پہ میاں محمود رشید صاحب بتائیے گا یہ پولیس کی جانب سے جو ریاستی دیشت کرتی کی گئی اس والے سے آپ کیا کہیں گے قابل مضمت ہے جی کسی قومی سطح کے لیڈر کے گھر اس طرح سے داخل ہونا جب وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو خواتین سے بتمیزی کرنا ان کے ذاتی ملازمین کو مارنا پیٹنا تھانے ساتھ لے جانا پورے گھر میں داخل ہو جانا میرا خیال ہے اس سے زیادہ حتی کا میز اور اس سے زیادہ گھٹیا جو رویہ ہے وہ کبھی نہیں رہا کسی بھی دور میں کسی نیشنل لیڈر کے ساتھ پوری قوم اس کی مضمت کر رہی ہے اور ورکرز کے اندر شدید گم و غصہ پایا جاتا ہے جی اس سوالے سے آپ نے اپنے لیگل ٹیم سے کوئی مشاورت کی ہے پولیس کے خلاف کوئی قنونی کاروی عمل میں لائی جائے گی جی پولیس کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف ہمارے بکلہ حضرات اس وقت بیٹھے مشاورت کے ساتھ مختلف ریٹ پیٹیشنز تیار کر رہے ہیں اسلامباد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی ہو رہا ہے جو لاہور میں ہوا اس کے بارے میں بھی ہو رہا ہے کارنلی لاسٹ کوئیشن یہ اتنا بزاد جی کہ کتنے کارکنان اس وقت پولیس نے ریسٹ کر لی ہیں کائیڈیا کے مطابق جک تو فگرز نہیں ہیں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب اسلامباد میں ہیں اور پچاس کے قریب یہاں سے لے کے گئے ہیں جی بلکل جیسے کہ محمود رشید صاحب ہمارے صاحب گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے ہمارے ڈیڑھ سو سے زائد کارکنان پولیس نے ریسٹ کر لی ہیں اور بہت جلد ہم ان کو رہا کروالیں گے کیمرمن محمد عثمان کے ساتھ ارسلان خالی زمان پارکنان